جیر فرینڈز اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو نئے ویڈیو کے اندر خوش شامدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خمرہ خمرہ جو ہیں بہت خوبصورت اور نایاب نسل ہے یہ سفید کبوتر اور فاختہ سفید فاختہ کا ملاب ہوتا ہے تو اس سے ایک نئے برڑ جو نکلا وہ خمرہ کہلاتا ہے خمرہ بلیک آئیز میں بھی ہوتے ہیں ریڈ آئیز میں بھی ہوتے ہیں ریڈ آئیز میں رنگ والے بھی ہوتے ہیں اور بغیر رنگ والے بھی ہوتے ہیں اب آنکھ میں بھی ان کی ایک رنگ ہوتی ہے وہ ریڈ کلر کی بھی ہو سکتی ہے اور بلکل پلین آئی بھی ہو سکتی ہے ریڈ کلر کی ان کی گردن کے گرد رنگ بھی ہو سکتا ہے تو یہ مختلف اس کی اقسام ہے مارکیٹ میں آپ کو مل جائیں گی بہ آسانی لیکن یہ میرے پاس جو ہیں وہ سفید کلر کے خمرے ہیں اور بڑے پیاری آواز ہے جیسے آپ ان کی سن رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ خمرہ جو ہے نر جو آپ کے سامنے آواز نکال رہے ہیں اور یہ جو دوسری آواز آپ سن رہے ہیں وہ مادی کی نر اور مادی کی الگ الگ سے آپ آواز سن چکے ہیں تو بہت سارے دوست حباب کا سوال تھا کہ میں بتاؤں کہ نر اور مادی کی پہچان کیسے کی جاتی ہے تو نر کی جو پہچان یہ ہے سب سے پہلے کہ وہ اڈلٹ ہونے پہ آواز نکالتا ہے جیسے ابھی آپ نے سنی یہ اپنی مخصوص آواز نر والی نکال رہا تھا اور مادی جو ہے وہ اور بریق آواز قسم کی نکالتی ہیں ابھی وہ بھی آپ نے جب یہ اڑ کے مادی بیٹھی تو آپ نے اس کے آواز بھی سنی تو دوسری پہچان یہ ہے کہ نر کی جو گردن ہے وہ موٹی ہوتی ہے جیسے کہ یہ نر ہے اس کی گردن موٹی ہے جبکہ آپ اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی مادی کو دیکھیں تو اس کی گردن جو ہے وہ بریق پتلی سراہی کی مانی دیا یہ نیچے جو پیچھے دیوار کی طرف کھڑی ہوئی ہیں وہ مادی ہیں یہ اوپر جو اڑ کے گئی یہ بھی مادی ہے جبکہ اینٹ پہ یہ بیٹھا ہوا یہ نر ہے اس کی گردن موٹی ہے جبکہ یہ اگلی فرنٹ پہ اینٹ پہ بیٹھا ہوا یہ بھی نر ہے تو دیر فرنڈز یہ دو تین ڈیفرنس ہیں آواز سے پہچان کرنا اور دوسرا ان کی گردن سے پہچان کرنا تیسرا ان کا سینہ ان کی جو چیسٹ ہے نر کی چیسٹ جو ہے وہ چوڑی ہوتی ہے جیسے کہ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ پہ بیٹھا ہوا نر ہے یہ سنٹر میں جو آ رہا ہے یہ نر ہے باکہ یہ جو نیچے ہیں وہ مادی ہیں وہ پتلی ہیں ان کا جسم پتلا پتلا ہے بلکل سوراہی کی معنی دونکہ گول گردن ہوتی ہے جبکہ نر کی موٹی گردن ہوتی ہے جیسے یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے یا وہ اینڈ پہ اوپر جھولے کی اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ بھی نر ہے تو ان کے صفائی ستھرائی کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے ان کو نہانے کے لیے بھی پانی دیا جاتا ہے بڑی ٹری میں بڑی جو برتان ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کے رکھ دیں تو یہ نہاتے بھی ہیں بڑے صاف پر نکل آتے ہیں اور بڑی رات کے وقت بھی یہ اپنی آواز نکالتے ہیں تو بہت خسرت لگتی ہے اور یہ بہت ہی پیارا جانور ہے میں نے ان کا شوق کیا اور ماشاءاللہ سے میرے پاس انہوں نے بریڈ بھی کی اور اچھی بریڈ کی ان کی بریڈنگ کے لیے بھی میں نے وہی باجرے والا ایویون دیسی انڈے والا فارمولہ استعمال کروایا اس سے انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی بریڈ کی یہ میرے پاس دو تھے ایک جوڑا تھا تو اب ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس دس ہیں تو یہ بڑے خسرت لگتے ہیں مجھے ان کی پیاری آواز لگتی ہے اور بڑی مسحر قسم کی آواز ہے یہ جو ابھی آپ آواز سن رہے تھے یہ مادی کی آواز ہے تو مادی کی آواز اور نر کی آواز یہ اب نر بول رہا ہے یہ آپ کو آواز سنائی دے رہی ہوگی یہ نر بول رہا ہے یہ نر کی آواز ہے تو آپ ان آوازوں کے ڈیفرنس سے ان کے چیسٹ کے حساب سے ان کی جسامت کے لحاظ سے ان کے اندر نر اور مادی کا جو ڈیفرنس ہے وہ معلوم کر شکتے ہیں اس کے علاوہ ڈی اینے ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن برڈ اتنے کوسلی نہیں ہوتے کہ ہم ان کا ڈی اینے وغیرہ کروائیں سیکسنگ ٹیسٹ کروائیں تو بس ایسے ہی ہم دیسی طریقہ کار ہے اس کے ذریعے ہم ان کا نر اور مادی کا فرق ملوم کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے وہ بریڈ پیدا ہونے کے بعد اس کی جب عمر تین سے پانچ ماہ ہوتے تو یہ بریڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ دو انڈے دیتے ہیں اور دو انڈے ان میں سے بچے نکالنے کے بعد اکیس دن کی ہیچنگی کرتے ہیں اکیس دن کے انڈوں میں سے بچے جب نکل آتے ہیں تو یہ ان کو فیڈ کرتے ہیں تقریباً ایک مہینہ تک ریگلر فیڈ کرتے ہیں اور ایک مہینے کے بعد پھر یہ دوبار انڈے دے کے بچے کو نکالتے ہیں اور پھر ان کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پاس اچھے رہے ہیں اور مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو رکھیں گے اپنے گھر میں خوبصورتی کے لیے ان کی پیاری پیاری آوازوں کو سننے کے لیے تو یہ نہائیتی پرسکون پرندہ یہ تنگ نہیں کرتا اتنا جیسے توتے جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں اتنا شور کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ اس طرح کا نہیں ہے یہ ہینڈ ٹیم نہیں کیا جا سکتا یہ اڑ جاتے ہیں ان کو ہینڈ ٹیم کرنے کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے لیکن اس کے لیے کون اب اتنا ٹائم نکالے لیکن یہ کبوتر کی طرح ہے یہ باہر ان کو موقع ملے گا تو یہ اڑ جائیں گے کبوتر کی طرح واپس نہیں آئیں گے تو کچھ چیزیں دوسرے اس کے جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ سیمیلیریٹی رکھتے ہیں لیکن یہ زیادہ ان کی طرف کبوتر کی طرح نہیں ہے کہ ہم ان کو پکڑ کے اپنے گھر کے اوپر پالتو بنا لیں کہ وہ اڑ کے جائیں اور پھر واپس آ جائیں اڑان اپنی پوری کریں لیکن ایسا ان کے میں معاملہ نہیں ہوتا تو آپ ان کو صرف لاک اپ کے اندر کھلے کیج کے اندر رکھیں تو یہ اگر فلائی کرنے والے کیج میں رکھیں گے تو یہ زیادہ اچھی اور خوبصورت بریٹ کریں گے اور ان کے اندر انفرٹیلیٹی کا بھی پرابلم نہیں آئے گا تو یہ ان کے فٹائل ایکز ہوتے ہیں اور یہ خود ہیچنگ کرتے ہیں اور ان کی گروت اچھی ہوتے ہیں دیئر فینڈز اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید رہی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہی ہو تو ضرور ضرور اس کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز ہرگر مت پھولئے گا تو انشاءاللہ جی نیکس ویڈیو کے اندر آپ کے لئے نئے معلومات لے کے آئیں گے نئے بات کریں گے نئے ٹاپکس ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ